بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے دیکھ سے بھی بڑھ کر ذائقے والا کورما اصل کورما دانی دار جسے بھی کھلائیں گے پوچھے گا کیا یہ دیگی کورما ہے لیکن آپ بتاؤ گے نہیں یہ تو میں نے گھر میں بنایا ہے اور آپ کی ہو جائے گی واہ واہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت تیم مزیدار یہ آپ سب کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اصل کورما جیسے کہ دانی کورما ہوتا ہے یہ وہ ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں آئل لے رہی ہوں یہ کوئی حساب نہیں ہے آئل کا بس اتنا ہے کہ اس میں پیاز فرائی ہو جائیں دو بڑی فل پیاز میں نے لے لی اگر آپ کے پاس فل پیاز نہیں ہے تو میڈیم ہے تو تین لے لیں تھوڑا سا اس میں نمک جائے گا نمک اس لئے میں شامل کرتی ہوں کہ پیاز جلدی اس میں کلر بھی آئے گا اور کرسپی بھی ہوتی ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ میں نے اسے فرائی کرنا ہے جیسی کلر آنا شروع ہوگا تو میں اس کی آنچ کم کر دوں گی جیسی پک رہنا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں نے اس طرح چمچ لاتے رہنا ہے چمچ چلائیں گے تو ایک جیسا گولڈن کلر آئے گا گولڈن کلر آ چکا ہے کلر بہت اچھا آ چکا ہے بس اتنا ہی ہوگا اور آپ نے جو فلیم ہے اسے ذرا کم کر دینا اور نکالنا شروع کر دینا ہے فلیم بند کریں گے پیاز نکالیں گے تو سارا آئل اس میں چلا جائے گا پیاز میں تو نکال لیتے ہیں اور سارا نکال کے ایک سائٹ پہ رکھنیں گے اور اگلی تیاری کرتے ہیں وہ کیا تیاری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ سے کم میں نے اس میں آئل ڈال ہے تیز پات ایک اور جیفل جواتری اور سبز علاچی تھوڑی تھوڑی سی ڈالنی ہوں تین سے چار لونگ کالی مرچیں آٹھ ستہ صدد بادیان کے پھول بھی میں ابھی ڈال دیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہے تین میں نے اس میں لونگ ڈال دیئے دالچینی کا پیس دو ٹی بل سپون لیسن ادرکہ پیس پھول بھر کے ڈال دیں اور اس وقت جو اس کا فلیم ہے وہ دنول یہ سٹیج پہ ہے چمچ چلائیں تھوڑا سا چمچ چلائیں جیسی لیسن تھوڑا سا پکے نظر آ رہا ہے پانی اس کا رہے گا تو اس میں آپ ڈال دیں گے لال مرچ پورڈر دو ٹی سپون فل بھر کے یا ہس پے ضرورت اگر آپ کم کھانا چاہ رہے ہیں تو کم ڈال دیں ہاف ٹی سپون حلدی اس میں شامل کی چمچ چلائے سے کلر دیں آپ کو اس میں کشمیری مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں اس طرح یہ کلر اتنا اچھا زبردست آتا ہے کہ عام مرچ ہے اور اس طرح میں نے آئل اور لیسن کے تھوڑے سے پانی میں سے فرائی کا لیا گرم سالہ ایک ٹی سپون ڈال دیں زیرہ دھنیا پورڈر پیچھا ہوا ڈیٹ ٹی بس سپون دو بھی ڈال سکتے ہو آپ اور اسے بھی چمچ سے چلا کے مسالے کو بھون لیں بھوننے سے بھی ضائق آئے گا کلر بھی اچھا آئے گا اور دیکھنے میں بھی آپ کی ہو جائے گی واوا کہ یہ تو دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہی سیکرٹ ہے کہ اس کا کلر اچھا آئے گا اب اس میں آئے گی دہی میں نے دو کپ دہی لی ہے آپ دھائی کپ بھی ڈال سکتے ہو کیونکہ چکن میرے پاس ڈیٹھ کلو کے قریب ہے چمچ چلا دیں اور یہ جو مسالہ اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں اس سے ایک دانہ بنے گا دانیدار سا اور اس میں بادام اور خشکش بھی ڈالوں گی خشکش کی ریسپی دے چکی اسے کیسے پیسنے کیسے اسے صاف کرنے وہ لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو میں نے وہ پیس لیا ہے بادام دس لیا تھے بھگو کے رکھے تھے چھل کے اتار کے ان کو پیس لیا کونڈی میں رگڑ کے خوب اچھا سا تو وہ بھی اس میں جائے گا اس سے بھی دانیدار اور زائیکہ بھی آپ کو پتہ ہے بادام اور خشکش کا کتنا اچھا تھے یہ اس میں شامل کر دیں گے جتنا پانی ریکوائیڈ تک اسے رگڑنے میں یا اسے گھوٹنے میں اتنا ہی ڈل ہے اور اس کو بھی چمچ چلا دیں مکس کر لیں ابھی اس کا فلیم ہلک ہے میں اسے میڈیم سے تھوڑا کم رکھوں گے اور اس طرح میں چمچ چلاتی رہوں گی اور آپ کو اس کا دانہ چیک کرواری ہو ابھی پکانی اور دانہ بننا شروع ہو چکا ہے کلر بھی آپ کو چیک کرواؤں گی تو ابھی اسے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دینا جیسی ایک ہوا لائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ تھوڑا تھوڑا پکنا شروع ہو گیا نمک رہا گیا تھا تو ایک ٹی سپون لیول کر کے ڈال رہی ہوں اس کا مسالہ کم ہوتا ہے کوئی پانی نہیں اتنا ڈالے گا تو نمک آپ نے حساب سے ڈالنا ہے حسابے ضرور ڈالیں جتنا آپ کا رکوائیڈ ہے میں نے لیول کر کے ایک ٹی سپون اس میں شامل کے پکنا شروع ہو گیا ہے یہ تقریبا پکتا رہا ہے چار سے پانچ منٹ اب پکنے سے اس کا دانہ تیار ہو گیا ہے باقی اس کا جو دانہ اور مزید کورمے کا بنے گا وہ جو پیاز ہم نے پھرائے کی ہے وہ اسے کونڈی میں کوٹ لینے میں نے کوٹنے سے اچھا اس کا فلیور بھی آئے گا اور اس کا دیکھنے میں کورمے کا اچھا ٹیکچر بھی آئے گا تو اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن ڈیڑھ کلو کے قریب ہے پندرہ سو گرام اور چکن کو چمچ سے چلا کے اچھا سا مکس کر لینا ہے آپ نے اور اب اس میں پانی کی ابھی فیل حال ضرورت کچھ بھی نہیں ہے پانی میں نے ٹوٹل نہیں ڈالنا ہے میں بتا دوں گے کہ کہاں کس سٹیج بھی آپ پانی ڈال سکتے اس کو بڑھانے کے لیے چمچ چلا کے میں اسے مکس کر کے دامولی آگ پہ میں نے چھوڑ دینا ہے کچھ چکن کا پانی چکن سے ریلیز ہوگا کچھ دہی کا پانی ہے تو ملجل کے یہ پانی اس کو گلنے کے لیے کافی ہے چکن کو تو میں اسے ڈھک کے دامولی آگ پہ چھوڑتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے ہم کیا کریں گے پسم اللہ رحمانے رہی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تقریباً پندرہ منٹ پندرہ منٹ یا بیس منٹ میں چکن بہت اچھا سا تیار ہو جاتا ہے اور دھکن کا جو پانی اوپر ہوتا ہے وہ آپ ضرور اسی سالن میں ڈالا کریں جو بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت فلیور ہوتا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ ڈرائے تھوڑا سا ہو چکے ہیں باقی جتنا یہ لیکوڈ ہے ہمیں اتنا کورمے کے لیے چاہیے اگر آپ کو لگے یہ کم ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہو پانی ڈالنے سے یہ بڑھے گا پھر اس کا مسالہ اور پیاز ڈالیں گے اس نے مزید گاڑا ہونا ہے پیاز میں نے کنڈی میں کوٹلی تھی اور پیاز کا کلر بھی آپ دیکھ لو کہ رکھے رکھے نا ذرا تیز ہو جاتے ہیں اور اچھا سا چمچ چلانے اس میں گھٹلیاں بنی پیاز کی جڑا ہوئے تو آپ چمچ چلائیں کہ سارا اچھا سا مکس کر لیں اسے مکس کر کے تو آپ دیکھو کہ کتنا گاڑا پانی اس میں آگیا اب اس میں پانی بھی آپ ڈال سکتے ہو ایک کپ ڈال لیں ڈیڑھ کپ ڈال لیں جیسے فیملی کی حساب سے اگر آپ کا مسالہ زیادہ نہیں پسند تو آپ لیکوڈ اس کا زیادہ بڑھا سکتے میں اسے اسی طرح ہی ڈکھوں گی اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ہری مرچیں ڈال دیں ادرک ڈال دیں اس وقت میں آخر میں اس میں ادرک بھی ہوتا ہے تو آپ ایک ڈھکن ڈال سکتے ہو کیونکہ یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے تو ایک ڈھکن اس کا کافی ہے فیلہ لبی نہیں ڈال دی پکنے کے لئے چھوڑ رہی ہوں بسم اللہ رحمہ نرحیم پانچ سے چھے منٹ دن والی آگ پہ میں اسے پکنے کے لئے تو آپ نے ضرور یہ چینل پر نہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے نگے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بہلے آپ ضرور اسے پریس کریں اسی سے ہی آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میں بہت ساری ریم بھی دیتی جو کہ ازمائی ہوتی ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کورمے کو ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے مسالہ آپ دیکھ لو دانیدار اور گاڑا اور چکن پہ چپکا ہوا مسالہ یہی اصل کورمہ ہوتا ہے جو کہ ایک اصل کہتے ہیں نا کہ خاندانی کورمہ کے فلانگ گھر والے اصل کورمہ وہی بناتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کے گھر کی بھی مسال دی جائے کہ وہ کورمہ بہت مزے کا بناتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا فیس بک پر تو لائک کر دیں شیئر کر دیں پلیس ہو سکے تو فولو بھی کر لیں اور میں آپ دکھاتی یا کچھ اور محفل ہیں تو آپ اس طرح چکن بنائیں اور آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ سب تعریف کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ